تو دوستو آدم فرصہ آپ کے لئے لیے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ وڑی خبریں سب سے پہلی وڑی خبر میں آپ کو اتائیں گے کہ جائد پوری ہونے کے بعد گربدار ہوگی سی مہدر سی مہدر کو بکسنے کے موڑ میں نہیں مودی سرکار سی مہدر کو گربدار کر کے رکھا جائے گا ڈیٹینسن سینٹر میں سچن میڑا کے پریبار کا رو رو کر پراہال وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی گیان بیپی مجد معاملے پر مسلمانوں کے سمرتن مطری مائبتی یوگی عدیتنات کے بیان پر جتائی ناراتگی باجپا پر بولا حملہ وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی اسلام دھرم چھوڑنے کے بعد دانے دانے کو مہتاج ہوئی پاکستانی مہیلہ سی مہدر سچن میڑا کے بھی برے دن ہوئے شروع اللہ کا ٹوٹنے لگا سی مہدر پر کہہر وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی آرپی آپ جوان نے چلٹی ٹین میں مسلم یاتریوں کو چنچن کر مارا لگائے موڈی یوگی جندہ واد کے نارے تو اسودین اویسی نے بتایا سنگی کہا اس کے خلاف کو کاربائی وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی ہریادہ کے نومے ہندو مسلم کی ہنسا کے لیے بیجے پی نے ہندو وادی سنگڑنوں کو ٹھہرائے جمعہ دار کا ہتھیار لے کر جب ریلی میں چلو گے تو ہنسا تو بھڑکے گی ہی وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی صدن میں اسودین اویسی کی بات پر حد پڑے امشا دلی سرویس بلکی اتران چیس لوڈو کا چلا خوب ماملہ وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی نومے بڑھ کی ہندو مسلم کی ہنسا میں دو پولیس کرمی سمیت ایک مولانا سمیت چال لوگ کی ہوئی موت کئی جگہ پر دارہ 144 راگو پورے پر ڈیس میں انٹرنیٹ بھی بند تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو اس طرح سے بتائیں گے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی وید برد دوستو اگلی خبر کے اور تو جانچ پوری ہوتے ہی سی میں حیدر کو کیا جائے گا گربدار ڈیٹینٹن سینٹر میں رکھنے کی بھارتی ایجنسیوں نے بنائی یوجنا یا دوستو آپ کو دادے کی پاکستان سے بھاگ کر ابید روپ سے بھارت مہنچی سی میں حیدر کے خلاف بھارت کی ایجنسیاں بڑی کاربائی کرنے کے مول میں دکھ رہی ہیں اور سی میں حیدر کو کسی بھی قیمت پر بخصہ نہیں جائے گا خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی جانچ پوری ہونے کے بعد سی میں حیدر کو گربدار کیا جائے گا لرہ سلاب کو دادے کی جانچ ایجنسیوں نے پلان بنایا ہے کی جانچ پوری ہونے کے بعد سی میں حیدر کے خلاف سب سے پہلے ایف آیا درج کی جائے گی ایف آیا درج ہونے کے بعد سی میں حیدر کو گربدار کیا جائے گا گربدار کرنے کے بعد سی میں حیدر کو کوٹ میں پیس کیا جائے گا کوٹ جو بھی آدیز دے گا اس کے خلاب سیمہ حیدر پر کاربائی کی جائے گی خبر یہ بھی سامنے نکل کر آئی دوستوں کی جاج ایجنسیا پاکستان بیجنے کے ساسات سیمہ حیدر کو کئی مہینے تک بھارت کے ڈیٹینسن سینٹر میں سیمہ حیدر کو رکھیں گے اور ان کے بچوں کو بھی ڈیٹینسن سینٹر میں رکھا جائے گا کیونکہ سیمہ حیدر نے بھارت میں ابید روپ سے گھس بیٹ کی ہے اور جو بھی بیدیسی ناگرک بھارت میں ابید روپ سے گھس بیٹ کرتا ہے اس کو ڈیٹینسن سینٹر میں رکھا جاتا ہے یعنی آسم کے ڈیٹینسن سینٹر میں سیمہ حیدر کو رکھا جائے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستوں کی سیمہ حیدر کو فلال بھارت کی رائکتہ نہیں ملے گی اور سیمہ حیدر کے خلاب بڑی کاربائی کی جاری ہے اس سے بید بڑھ تو دوست اگلی کور کے اور تو گیاں باپی مجڈ معاملے پر مسلمانوں کے سمرتن مطری مہ ابتی یوگی ایدیتنات کو لگائی فتکار جہ دوست آپ کو دا دے کیو اتپردیس کے مقمنتری یوگی ایدیتنات نے بیتے دونوں گیاں باپی مجڈ پر بیواد دیان دیا تھا اتپردیس کے مقمنتری یوگی ایدیتنات نے گیاں باپی کو مجڈ ماننے سے انکار کیا تھا اور کہتا کہ اگر گیان بیپی کو مججد کہا جائے گا تو بیباد تو ہوگا ہی وہی آپ کو دادے کہ اتر پردیس کے مقمنتری ہوگے دیتناتی ہے اسی بیان کا ماہ بطینے بروت کیا ہے ماہ بطینے گیان بیپی معاملے پر کھل کر مسلمانوں کا سمرتن کیا ہے ماہ بطینے اس معاملے پر پرتکریا دیتوے کہا ہے کہ گیان بیپی مججد کا معاملہ کوٹ میں بیچارہ دین ہے اور کوٹ میں یہ معاملہ پڑا ہوا ہے اس لئے بیجے پی صحیح اتر پردیس کو مقمنتری ہوگے دیتنات کو اس معاملے پر بولا نہیں چاہیے اگر ان کو بولا ہی تو بولا ہی ہے تو وہ کوٹ میں جا کر بولے وہیں آپ کو اتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیجے پی والے اور سماج بادی پارٹی والے سب ہی لوگ گیان بیپی مججد پر بوٹ بھنانا چاہتے ہیں لیکن میں جو ہے صحیح بات کہوں گی گیان بیپی مججد پر میں کسی طرح کی ٹپڑی نہیں کروں گی اور سب ہی بیجے پی کے لوگ جو گیان بیپی مججد پر ٹپڑی کر رہے ہیں وہ میں ان کا پروت کروں گی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی مائبتی نے کھل کر سمطن اس معاملے کا کیا ہے اسی بھی بڑھ تو دوست اگلی خبار کی اور تو اسلام دھرم چھوڑنے کے بعد دانے دانے کو محتاج ہوئی بھارت میں سیمہ ایدر کسی نے بھی نہیں کی مدد جہا دوستو آپ کو دادے کی اسلام دھرم چھوڑ کر پاکستان سے بھارت پہنچی سیمہ ایدر بھارت آتے ہی دانے دانے کو محتاج ہو گئی سیمہ ایدر نے ایک ویڈیو جاری کر کے پورے ہندوستان سے اس کی مدد کرنے کی اپیل کی تھی لیکن آپ کو دادے کی اللہ کا کہر اس پر اس قدر ٹوٹا کہ اس نے ویڈیو جاری کر کے لوگوں سے بھارت میں مدد مانگی لیکن کسی نے بھی ابھی تک اس کی مدد نہیں کی ہے اور کوئی بھی بیقتی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا ہے دراصل آپ کو دادے کی جہاں سیمہ ایدر بھارت میں دانے دانے کو محتاج ہو گئی ہے تو وہیں پاکستان میں اسلام دھرم کول کرنے والی انجو پر پاکستان کے لوگ پیسہ لٹا رہے ہیں اور اسے کروڑ روپیے کی سمپتی مفت میں ہی دے رہے ہیں تین تین کمپنیوں سے اسے نوکری کا موقع بھی ملا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ اسلام دھرم اپنانے والی مہیلہ کی جندگی اچھی ہوئی وہیں اسلام دھرم چھوڑنے والی سیمہ ایدر دانے دانے کو بھارت میں محتاج ہو گئی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو اسی بھی بڑھ تو دوستو اگلی خبار کے اور تو رپی اپ جبان نے مسلم یاکٹیوں کو ٹرین میں چنچن کا مارا لگائے موڈی یوگی جندہ بات کے نارے اسودی نویسینے کی ابروز جہ دوستو آپ کو دادے کی جیپور ممبئی ایکسپریٹ ٹرین میں رپی اپ جبان چیتن سنگھ نے سومبار تڑکے فائرنگ کر دی اس گھٹنا میں اس کے سینئر اے ایس آئی ٹی کا رام مارے گئے تھے اس کے علاوہ ٹرین میں سپر کر رہے تین مسلم یاتریوں کو بھی اس بیہکتی نے گولی مار دی تھی جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس ماملے کی جاج کر رہی ریل بی پولیس نے کہا ہے کہ آرو پی ٹرانسپر کے چلتے تنام میں تھا اور اس کا دماغ خراب تھا وہیں آپ کو دعا دیں کہ اس نے ان لوگ کی ہتھیا کرنے کے بعد یوگی موڈی جندہ بات کے نائے لگائے وہیں آپ کو دعا دیں کہ اس بیچ اے آئی مم کے نیتہ سدین ویسی نے اس گھٹنا کو سمپردائک رنگ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آرو پی مانسک طور پر آئیستیر تھا ایسا کہنا غلط ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ آرو پی آر پی اب جوانے چنچن کر مسلموں کو ہی کیوں مارا انہوں نے کہا کہ ٹین میں تو ان لوگ بھی تھے ہندو بھی تھے لیکن ان پر اس نے گولی نہیں چلائی جن لوگ کی وہاں پر داری تھی ان لوگ پر ہی اس نے گولی چلائی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آرہی دوستو اسی بھی بڑتو دوستو اگلی کھڑ کے اوٹو ہریانہ کے نو میں بھڑ کی ہنسا کے لیے ہندو بادی سنگٹن ہے جمعے دار بی جے پی کے منتی نے کیا دابا جہ دوستو آپ کو دادے کی ہریانہ کے نو میں بریج منڈل یاترہ نکالے جانے کے دران سوامبار کو بھڑ کی ہنسا کے بعد پرشتاسن اور ہندو بادی سنگٹوں پر سوال اٹھ رہے ہیں مسلم سمدائے لگاتار آروپ لگا رہا ہے کہ ہندو بادی سنگٹوں نے سب سے پہلے ہنسا فیلائی تھی اور ان کی مسلم گھروں پر حملہ کرنے کی یوج نہ تھی اس ویچ کبر سامنے نکل کر آئی دوستو کہ اب بی جے پی نے بھی مسلم سماج نے ہنسا نہیں فیلائی تھی دراصل آپ کو دادے کی بی جے پی کے کیندری منتری اور گروہ رام کے سانسد راب اندرجید سنگھ نے ہنسا کے لیے ہندو بادی سنگٹوں کو جمعیدار ٹھہر آیا ہے اور ان پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھارمک یاترہ میں یادی کوئی تلوار اور ڈنڈے لے کر یاترہ کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے وہیں آپ کو دادے کیونہوں نے کہا ہے کہ یاترہ میں یہ لوگ گلت طریقے کا ہتھیار لے کر دیا رہے تھے اسی بات سے یہ ہنسا فیلی تھی تو بی جے پی نے اس ہنسا کے لیے ہندو بادی سنگٹوں کو جمعیدار ٹھہر آیا ہے اسی بڑھ تو دوست اگلی خبر کے عورت و ستن میں ایسود دین اویسی کی بات پر ہس پڑے امیشہ دلی سرویس بل کے دوران چیس لوڈو کا اویسی نے کیا جگر جہدو ساپ کو دادے کی لوگ سوا میں منگلوار کو دلی سرویس بل پیس کرنے کے دوران ستہ پکش اور بکھ کے بھی جم کر گہمہ گہمی رہی اسی دوران ایک ایسا بھی بکت آیا جب کینڈری گرہ منتیہ مشہ مسکرہ اٹھے ایسا تب ہوا جب سرویس بل پر اے آئی مہم کے نیتہ سدین اویسی نے اپنی بات رکھی تھی اویسی نے کہا کہ دلی سرویس بل پر چیس اور لوڈو کا کھیل چلا ہے اویسی کا یہ کہنا تھا کہ سدن میں موجود گرہ منتیہ مشہ بھی ہس پڑے وہیں سدن میں موجود تمام سدنوں کی بھی ہسی چھوٹ گئی ویڈیک پیس کی جانے کا بھروت کرت ہوئے اے آئی مہم کے سانسد اصدین اویسی نے چھٹیلی ٹپڑی کرت ہوئے کہا کہ سب سے پہلے بے بکش کے سکر گزار ہیں وغیر پردار منتری کے سدن میں آئے اور انہیں سدن چلنے دیا اویسی نے کہا کہ ایک سامان بھدک کے مادیم سے سمیدان میں سنسودن نہیں کیا جا سکتا تتا یہ ادھکار کے بیواجن کے سدنوں کے بھی خلاپ ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی اصدین اویسی نے اس کا ورود مسکرات ہوئے کیا اسی بھی بڑھتا دوست اگلی خور کے اور تو ہریارہ کے نومے بھڑ کی ہندو مسلم کی ہنسا میں دو پولس کرمی سمیت پانچ لوگ کی موت جہ دوست آپ کو دعا دے کہ ہریارہ کے نومے فیلی ہندو مسلم کی ہنسا میں دو پولس والے سمیت پانچ لوگ کی موت ہو چکی ہے راج سرکار نے اس طرح کو دیکھت ہوئے تین جروہ میں انٹرنیٹ سیبہ بند کر دی ہے نومے انٹرنیٹ سیبہ آج تائے روپ سے نلمبت کر دی گئی ہیں سکچن سنسانوں میں بھی چھٹی گھوست کر دی گئی ہیں دو گھٹوں کے بیچ ہوئی جھڑپ کے بعد علاقے میں بھاری پلس بل تینات کر دیا گیا ہے آلات پر مکمتری کھٹر پوری طرح سے نجر بنایا ہوئے ہیں وہیں آپ کو دعا دے کہ اس امام لے کو لے کر اب تک چوالیس ایفیار درج کی گئی ہیں اور ستر لوگ کو حراست میں لے لیا گیا ہے وہیں آپ کو دعا دے کہ یہ ہنسہ نو سے نکل کر دلی میں بھی فیل چکی ہے دلی کے گروگرام میں مسلمانوں کی مجد میں ہندو بادی سنگٹوں نے آگ لگائی اور مولانا کی ہتھیے کر دی وہیں ایک بیقتی اس میں بھی گھائل ہوا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آرہی دوستو اسی بیت پر تو دوستو اگلی کبر کے اور تو پردار منطری موڈی پر سپسیانہ نے کیا حملہ کا انڈیا میں بھی پانچ دل انڈیا والے جہاں دوستو آپ کو دعا دے کہ سپسیانہ نے ایک بار فٹ سے مکپتر سامنا کے جریعے بی اے پی پر حملہ کیا ہے اور کائے کی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں سامل پانچ دلوں کے نام میں انڈیا ہے تو اب انڈیا والے کیا کریں گے پچھلے اپتے پردار منطری موڈی نے بیپکشی دلوں کے گھٹ بندن انڈیا کی اسٹ انڈیا کمپنی اور انڈیا مجاہ دین سے تلنا کر دوئے کہا تھا کہ ان کے نام میں بھی انڈیا ہے اس کے بعد سے بی جے پی اور بیپکش کے بھی جوانی جنگ سرو ہو گئی اب سامنا میں پردار منطری موڈی کے ویان پر پلٹ بار کیا گیا ہے اور کائے کی اس انڈیا کمپنی بارے بیپاری بن کر آئے اور ساسک بن گئے دلی کے گجراتی ساسک بھی بیپاری ہیں سامنا میں کہا گیا کہ اس انڈیا کمپنی سے لڑنے کے دوران آج کا سنگ پریوار کبھی نہیں تا آجادی کے لیے کھون کی ایک بون بھی ان سنگ پریوار والوں نے نہیں بھائی تھی اور اب یہ پورے دیس پر راج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی اپنے ڈیٹ آری دوستو بڑا عملہ جو ہے سب سے نا نے موڈی پر بولا ہے